یہ لیکن یہ ان کے بائنڈ کی اوپر رہنے دیں باجی یہ مرضی جو ہے نا یہ اپنی اس کی یہ بھی فطرت میں ہے کہ یہ مرضی مسلط نہیں ہونے دیتی یہ بس ایک دیشیزن بھی نہیں کر سکتی بس کہتی ہے میں نہیں کر سکتی یہ جب بھی تو میں نے یا اول ہو یا آخر ہو بتایا ہے کہ اس کی ڈیسیشن میں پخت کی آئے یعنی کہ یکسوی پیدا ہو ڈیسیشن میں اور باقی لائف میں اچھا رہے گا سب پہ باقی ماشاءاللہ سے میں نے بتایا نا ان کی قسمت میں ایک یاوری ہے کہ جو چیز آئے گی وہ جوڑے میں آئے گی یعنی کہ رشتے بھی آئیں گے تو بہت سارے آئیں گے ایڈمیشن ہو جائیں گے تو بہت سارے ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ میک اپ بغیرہ کرتی ہے میک اپ بغیرہ کرتی ہے آنکھوں کا زیادہ کرتی ہے کبھی کبھی آنکھوں پر لگاتی ہے بس باقی اور اتنا نہیں کرتی ہے آنکھوں کا میک اپ لگاتی ہے آنکھوں کا میک اپ زیادہ کرتی ہے یہ چھوٹے سے درمیانے قد کی ہے ہاں جی بہت لمبی ہے بہت چھوٹی ہے ہاں بہت چھوٹی چھوٹے سے درمیان نکت کی جی جی ٹھیک ہے باجی ماشاءاللہ سے اچھی قسمت ہے سب بہترین ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ایک کام کرئے گا ایک کام کریں کہ یہ بات لکھ لیں یہ ایک چیز میں بات بتا رہا ہوں آپ کو جو جون آ رہا ہے نا جی جی جون سے لے کر تقریباً اپریل تک جو ابھی یہ جون آ رہا ہے ٹل نیکسٹ اپریل ٹھیک ہے نا یہ ایک کام کریں کہ ان کا صدقہ ضرور دے دیا کریں کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ کس چیز کا ایک پاؤنڈ ایک پاؤنڈ چاریٹی میں ڈالتے ہیں سات دفعہ سر کے اوپر سے گھما کے کیونکہ ٹائم بھاری آ رہا ہے ان کا ایک پاؤنڈ ایک پاؤنڈ جس بان پاؤنڈ جگہ صدقی کی نیت ہوتی ہے ویک میں ایک دفعہ ویک میں ایک دفعہ بہت ہے جمرات والے دن یا کسی بھی دن نا سات دفعہ سر کے اوپر سے گھما کے کسی چاریٹی باکس میں یا کہیں پہ ٹھیک ہے نا تو باقی ہے کہ ماشاءاللہ سے ٹھیک رہے گی ایک اور بیٹے کا پوچھنا تھا سب سے چھوٹا ہے وہ پڑائی میں نہیں گور نہیں کرتا نوٹی بہت ہے شرارتی بھی بہت ہے نوٹی ہے نوٹی اس کی ساخت سخت ہے شاہ صاحب ابھی ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے ابھی ہم چلتے ہیں بریک کی طرف آپ نے بلکل بھی کہنی جانا ہم باپس آپ سے آکے ملیں گے ایک چھوٹی کمرشل بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صوفی گارڈنس اور ہمارے ساتھ ہمارے گیس شاہ صاحب بھی موجود ہے اگر آپ بھی ان کے جو علم ہے اسے فیضی آپ ہونا چاہتے ہیں تو کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں نمبرز آپ کی سکرین بار موجود ہیں اگر آپ ابھی شامل ہونا چاہتے ہیں لائف تو اس کے لئے انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے اور اگر آپ پرائیویٹ لی بات کرنا چاہتے ہیں تو پری بکنگ کی سہولت پی ہے ہمارا کسٹمر کے ایک نمبر ہے وہ بھی سکرین پر ہے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں باقی کی ڈیریکشنز آپ کو وہاں سے مل جائیں گی باقی آپ نے جو بات میرا فرض ہے بتانا ہمیشہ بتاتے ہیں کہ اپنے ہلس اشیوز کے لئے اپنے ڈاکٹر جی پی سے ضرور آپ ساتھ ساتھ رابطے میں رہے گا اور اگر کوئی لیگلی اشیوز ہیں تو اس کے لئے آپ نے اپنے سولیسٹر سے بھی ساتھ ساتھ رابطے میں رہنا ہے باقی شاہ صاحب آپ کو جو کچھ بتاتے ہیں وہ ان کا روحانیت کا علم ہے اور قرآن پاک کی روشنی میں اور علم العداد کی روشنی میں بتاتے ہیں جی شاہ صاحب شروع میں ہم بات کر رہے تھے نکش اور تویز کے بارے میں آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے لوگ کچھ بہت قبر آتی اور ڈرتے ہیں ہاں لوگ پوشنی نکش اور تویز ہی کیا تویز دھاگے اور ان چیزوں سے لوگ بھاگتے ہیں وہ تو میں ایک منٹ بتاؤں گے پہلے یہ پریویس کالر جو تھی ان کو میں بتا دوں کہ بسمیل وہ کیا کہتے ہیں یا مجیدو پڑھیں پانچ سو ستر دفع پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں صحیح یا مجیدو یا مجیدو امید کرتا ہے کہ وہ سن رہی ہوں گی تو یا مجیدو پانچ سو ستر دفع دیکھ لیا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں پانچ سو ستر دفع جو ہے وہ یا مجیدو پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے بچے کو پلائیں اور خود بھی پییں تھوڑا تھراؤ بھی آئے گا طبیعت میں بچے کی صحت کے لیے بھی اور ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں طبیز دھاگے کا آپ کہہ رہے تھے نقش جسے کہتے ہیں ذل کتابت بھی کہتے ہیں انگلیش میں آمیلیٹس میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ٹھیک ہے نا ٹلسم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا لوگ خوف زدہ ان چیزوں سے کیوں ہو گئے ہیں خائف کیوں ہو گئے کیونکہ غلط علوم کے استعمال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جھوٹ بیس کر کے یعنی کہ لوگ جو ہیں جو آمیلین ہیں الگ الگ جیسے کہ میں کسی کیوں بولوں میں اپنی بات کرتا ہوں ہم جیسے آمیلین جو ہیں جھوٹ بول کے کہ جی فلانا نقش جو ہے اتنے کا ہے اور یہ یہ افیکٹ رکھتا ہے وہ افیکٹ رکھتا ہے دیکھیں ایک آدمی کو یہ سمجھایا ہے جو ہے کہ بھائی ایک کاغذ جو ہے وہ کیسے افیکٹ رکھے گا اگر وہ پوچھ لے پرلٹ کے میں تو کہتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی نقش طویز دے تو پوچھو اس سے کس چیز کا ہے کیسے بنایا گیا ہے کھول کے دیکھ لو کہ وہ طویز نظر بھی آتا ہے یا نہیں اگر وہ اس انک میں لکھا ہوئے وہ کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ بال پین سے لکھا ہوئے کسی کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر وہ کیا کہتے ہیں اسے کلرڈ پین سے لکھا ہوئے تو بھی کسی کام کا نہیں ہے طویز وہ ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو ہر استعمال کے لیے اس کو آپ بے فکر ہو کے پی سکیں کھا سکیں کیونکہ قرآن کی چیز ہے وہ جی 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 وہ قرآن میں سے ایک چیز کو قرآن کو علم العداد کے ذریعے عددی فارم میں نکال لیا گیا ہے اب فور ایکزامپل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کے کل عدد ہیں سات سو چیاسی جی اب اس کے عدد کو نکال کے ہم نے ایک کیا کہتے ہیں اسے طویز بنایا یا نقش بنایا یا یہ کہ اس نقش کو ہم نے ذلکی طابت کر دیا کہ بسم اللہ بھی لکھی بھی ہو اور عددی فارم میں بھی ہو وہ طاقت تاثیر زیادہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ طابعین باندے ہو طابعین باندنا یہ آپ کی طاقت کی اوپر ہے کہ آپ میں کتنی ترسٹ ہے یعنی کہ جو عامل بنا رہا ہے طویز نقش بنا رہا ہے اس میں کتنی طاقت ہے کہ وہ طابعین باند سکے یا نہیں کیونکہ طابعین باندنے کا ایک طریقہ ہے جو میں نے بہت کتابیں دیکھی ہیں علامہ بونی کی کتاب میں دیکھی ہے علامہ بونی کی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے باقی اور کسی جگہ نہیں لکھا ہے کہ طابعین باندنے کا طریقہ نظر آتا ہے طابعین باندے ہوئے کہ اس طریقے سے لکھا جائے مگر کس طرح باندنا ہے یہ کہیں نہیں لکھا کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ مشکل کام ہے یعنی کہ ہر کیا کہتے ہیں اسے چلتا پھرتا وہ آمل جو ہے نا وہ کر نہیں سکتا تابعین باندھنے کا کام یہ تو جدد جد ہو یا یہ کہ کسی سلسلے سے منسلک ہو یا یہ کہ وہ اس آدمی کو یہ آتا ہو اچھا نقش یا تعویز بنانے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک روحانی آدمی ہو جی ایک چیز یہ کلیر کر دوں یہ ایک علم ہے جو الگ علم ہے ٹھیک ہے نا یہ تعویزات کا علم کہلیں یا نقش کا علم ہے ٹھیک ہے نا اور یہ بھی نہیں ہے کہ نقش کا علم صرف نقش بندی کے پاس ہے نقش بندی ایک سلسلہ ہے وہ حضرت ابوبکر سے جو ہے نا وہ سلسلہ چلا آتا ہے لیکن وہ اس کا تعویز اور نقش سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ ایک الگ وہ ایک سلسلہ ہے جیسے کہ وہ ایسی سلسلہ ہے جیسے چستی ہے سلسلہ ہے ٹھیک ہے نا ان کے اپنے تعویزات ہوتے ہیں ان کے اپنے نقش ہوتے ہیں ہر طریقے کے اپنے ہوتے ہیں بٹ فارمولا سب کا ایک ہی ہوتا ہے لکھنے کا مسلس ہوتا ہے مربع ہوتا ہے مخمس ہوتا ہے الگ الگ طریقے ہیں الگ الگ وہ ہیں چالے ہوتی ہیں چال منٹین کرنے پڑتی ہیں اگر وہ بالپین سے لکھا ہوا ہے اور گچی بن کے دیا ہوا ہے ایسے کر کے خوبصورت نہیں ہے کیونکہ بسی کلی وہ قرآن کی عددی فارم ہے اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اس کو آپ کیسے بالپین سے ایسے لکھ دو جبکہ اس کا ایک ایک کوڈ آف کنڈکٹ اللہ تعالی نے ایک حضرت علی نے کیا کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منٹین کر کے بتایا ہے کہ اس طرح لکھا جاتا ہے اس سیاہی سے لکھا جاتا ہے ان ان ٹائم پہ ان ان وقت پہ وہ فلانی چیز لکھی جاتی ہے اس کو لکھنے کے لیے آپ یہ نہیں کہ چلتے پھرتے ہوئے جو ہے جیسے کہ لوگ میں نے دیکھا اچھا یہ مسئلہ ہے اس نے ایسے ایسے کیا یلو یہ گلے میں ڈالو ٹھیک ہو جائے گا ایسے کوئی چیز نہیں ہے شاہ صاحب ہم سے چاہتے ہیں آپ کو روکی کولر رہے ہیں ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم علیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں جی میں میں اپنا نام نہیں دینا چاہتی مگر میں ملوز پرس سے بات کر رہی ہوں شاہ صاحب سے بات ہو سکتی پوچھنا کس حوالے سے چاہ رہی ہیں آپ کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں نہیں کسے بارے میں پوچھنا نہیں ہے مگر میں نے شکریہ کرنا ہے شاہ صاحب کا جی ضرور ضرورہ بات کیجئے کیجئے جی سلام علیکم علیکم السلام میں ملوز پرو سے بات کر دی ہوں شاہ صاحب جی اگر آپ آپ نے ہماری مدد کی اور ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے جی جی نہیں تھانکیو ویری بہت یہ مسئلہ دیکھیں یہ میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ آپ میرے شکریہ کے بتا ہے آپ ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کریں دو رکعت نماز پڑھیں سب کے سب کیا آپ کا مسئلہ حل ہوئے دوسرے یہ کہ آپ ڈاکٹر ملک کا شکریہ عدا کریں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے یہاں بٹھایا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو ان کا شکریہ عدا کریں میری شکریہ کی وجہ ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ان کی مہربانی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک